کہتے ہیں کوئی بھی جنگ صرف ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی اس کے لیے آپ کے پاس اپنے دشمن کی ساری معلومات ہونا بہت ضروری ہے اور اس کام میں اسرائیل کا کوئی توڑ نہیں ہے کیونکہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد دنیا کی ایک بہترین ایجنسی مانی جاتی ہے اسرائیل کے موساد ایجنس نے ایران میں اسماعیل ہنیا کی ہلاکت تک کر دی تھی لیکن ایسا لگتا ہے کہ ایران بھی اسی راستے پر چل پڑا ہے کیونکہ پچھلے دو دنوں میں اسرائیل میں ایران کے لیے کام کرنے والے اسرائیلی شہریوں کو گرفتار کیا ہے جو ایران کے لیے سیکریٹ آپریشن کے تحت یہاں بڑے حملے کو انجام دینے پر کام کر رہے تھے اسرائیلی پولیس اور شین بیت نے کل تیس سال کے لادی سلوہ لویٹسن کو ریمائیگان سے گرفتار کیا تھا وکٹو روسن ایرانی آپریٹیو ماری ہوشی کے اشارے پر کام کر رہا تھا شین بیت کے مطابق ماری ہوشی بریسٹن کو ایک دیگر مقامی کو ہائر کیا اور اب اسرائیلی پولیس نے بیٹا ٹیکوہ کے ایک رہائشی کو ایران کے حکم پر اسرائیلی شخصیات کی ہلاکت کی منصوبہ بندی کرنے کے الزاب میں گرفتار کیا ہے گرفتار سسپیکٹ کا نام پیٹا ٹیکوہ کے پیتیس سالہ لوڈو میر راسکی بتایا جا رہا ہے یہ شخص پیسے لے کر ایران کے لیے جاسوسی کر رہا تھا پولیس کا کہنا ہے کہ گرفتار شخص ایک اسرائیلی افسر کے بارے میں معلومات اکٹھا کر رہا تھا پولیس کے مطابق وہ راسکی ایک اسرائیلی سائنسدہ کی ہلاکت کی سازش شرچ رہا تھا اور اس کے لیے ہتھیار حاصل کرنے کی حد تک چلا گیا تھا جسے گرفتار کر لیا گیا ہے اور اب کوٹ میں پیش کیا جائے گا آپ کو بتا دیں کہ ایران اور اسرائیل پچھلے کئی مہینوں سے آمنے سامنے ہیں دونوں ملک ایک دوسرے پر میزائل حملے بھی کر چکے ہیں ان سب کے بیج اسرائیلی فوج کے سامنے بڑا بہران کھڑا ہو گیا ہے یہ بہران ڈیفنس سسٹم میزائل انٹرسپٹر کی کمی کی وجہ سے آیا ہے فائنینشل ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ اسرائیل کو انٹرسپٹر میزائلوں کی کمی کا سامنا کرنا پڑا ہے یہ ڈیفنس سسٹم اسے ایران اور حضب اللہ کی کسی بھی ممکنہ ہوائی حملے کے خلاف حفاظت کرتا ہے بہرحال اسرائیلی حکام نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ان کا پلٹوار ایران کی طرف سے کیے گئے حملے سے کافی بڑا ہوگا ایران نے اسرائیل پر 180 بیلیسٹک میزائلیں داغی تھی اسرائیلی ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کا فوکس ایران کے خلاف جوابی کاربائی کی تیاری میں ہے اسرائیلی ذرائع نے کہا ہے کہ ان کا فوکس ایران کے خلاف جوابی حملے کی تیاری ہے اس میں کسی بھی طرح کی ہچکچاہت یا تاخیر نہیں ہے رپورٹ کے مطابق حملے کے وقت اور دائرے پر فیصلہ لینے کے لیے نیتن یاہو اپنے دفاعی وزیر اور سینیٹر سیکیورٹی حکام سے بات چیت کر رہا ہے اس بات کے لیے بھی امکان ہے کہ اسرائیل کے حملے کا ایران جواب بھی دے گا اس لیے امریکہ کے ساتھ مل کر بحث ہو رہی ہے حالانکہ برطانیہ میں واقع سعودی عرب کے اخبار الشرق العوسط کے مطابق ایران نے اشارہ دیا ہے کہ اگر اسرائیلی حملہ محدود ہوتا ہے تو تنازع کا یہ دور یہی رکھ جائے گا رپورٹ کے مطابق کچھ اسرائیلی حکام مانتے ہیں کہ ایران جنگ بندی میں دلچسپی رکھتا ہے